دوستو ابھی میں آپ کو دنیا کی ایک ایسی جگہ کی جانکاری دینے جا رہا ہوں جو سب سے الگ ہے اس جگہ کو دوستو لنگ زفدہ پلینٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہاں چالیس ہزار سے زیادہ الگ الگ طرح کے پیڑ پودے موجود ہیں ساتھ ہی آپ کو دنیا کے سب سے الگ اور خطرناک جانور بھی آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے اتنا ہی نہیں دوستو جانور تو چھوڑیے سب سے خطرناک انسانوں کی جن جاتی بھی جہاں رہتی ہے جی ہاں اس جگہ پر ایک ایسی ندی ہے جہاں سے گرم پانی پیتا ہے اور جو بھی اس میں جاتا ہے وہ مارا جاتا ہے تو آپ سمجھ گئے ہوں گے آج ہم آپ کو کس جگہ کے بارے میں بتانے والے ہیں نہیں سمجھے تو میں آپ کو بتا دوں اس جگہ کا نام ہے ایمازون رین فوریسٹ دوستو اس ویڈیو میں آپ جہاں کے الگ الگ ٹرائبز کے بارے میں جانے گے یہاں کے سب سے خطرناک کیڑ مکوڑوں کے بارے میں آپ کو جانکاری ملے گی کیوں ہے یہ رین فوریسٹ دنیا کے لئے امپورٹنٹ یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا تو دوستو اس ویڈیو کو انڈ تک دیکھئے گا اگر بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو پہلی بار وزٹ کر رہے ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا دوستو ایمازون رین فوریسٹ دکشن امریکہ میں پایا جاتا ہے یہ 6.7 ملین سکیر کلومیٹرز پر پھیلا ہوا ہے جس کا 60% ایریا برازیل میں 13% پیرو میں اور 10% کولمبیا میں ہے ایمازون جنگل ٹوٹل 9 دیشوں میں پھیلا ہوا ہے ایمازون پودوں اور جانوروں کی بہت سی جن جاتیوں کا گھر ہے ایمازون لگ بگ 20% اکسیجن دنیا کے لئے بناتا ہے ایمازون ندی دوسری سب سے لمبی ندی ہے لیکن پانی کی ماترہ کے معاملے میں سب سے بڑی ہے اس ندی کا تازہ پانی اٹلانٹیک اوشن میں 200 کلومیٹر تک بیتا ہے دوستو ایمازون کو جنگلوں کا راجہ کہا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا کیونکہ یہ بہت بڑا جنگل ہے ایمازون نام گریک لینگویج سے لیا گیا ہے ایمازون جنگل میں دنیا کی 10% سے زیادہ پرجاتیوں کے جیو جنتو پائے جاتے ہیں یہاں 200 سے زیادہ پرجاتیوں کے پکشی بھی پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ یہاں 40,000 پودوں اور 25,000 کیڑوں کی پرجاتیاں بھی پائے جاتی ہیں دوستو دنیا کی تقریباً 20% سے زیادہ اکسیجن ایمازون کے جنگل سے آسل ہوتی ہے ایمازون جنگل میں ایک ندی ہے جو ٹھیک ایمازون جنگل کے بیچ سے ہو کر گزرتی ہے اس کا نام بھی اسی جنگل کے نام پر رکھا گیا ہے اسے ایمازون کا اکسیجن بھی کہا جاتا ہے ایمازون کی ندی کی لمبائی لگ بگ 6400 کلومیٹر ہے سن 2010 میں ایمازون سوکھا پڑ گیا تھا جسے سو سالوں میں ایمازون کا سب سے بیانک سوکھا کہا جاتا ہے سال 2008 میں ناروے میں ایمازون کو بچانے کے لیے ایک ملین ڈالرز کا ڈونیشن دیا گیا تھا ایمازون میں سورج کی کرنے دردی تک نہیں پہنچ باتیں یا کہیں پہنچتی بھی ہیں تو صرف ایک پرسنٹ تک سال 2015 کے سروے کے مطابق دیکھا جائے تو 57 پرسنٹ پیڑ خطرے میں آسکتے ہیں بارش کے موسم میں ایمازون ندی کا روپ بہت خطرناک ہو جاتا ہے اس سمیں یہ ندی 190 کلومیٹر تک چوڑی ہو جاتی ہے اور ویسے یہاں زیادہ تر ٹائم بارش ہوتی ہی رہتی ہے ایمازون کے بارے میں ایسا مانا جاتا ہے کہ ایمازون اگر آج کوئی دیش ہوتا تو یہ دنیا کا نومہ سب سے بڑا دیش ہوتا اس لیے ایمازون کو سب سے بڑا جنگل کہا جاتا ہے اس کی خوبصورتی کو دیکھنے یہاں ہر سال کئی ٹوریسٹ آتے ہیں جو یہاں کی خوبصورت جادوں کو اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے یہ جنگل خوبصورت ہونے کے ساتھ ہی ساتھ جان لیوا بھی ہے ان جنگلوں میں چھوٹے چھوٹے کیڑے پائے جاتے ہیں وہ کسی بھی انسان کی جان لینے کے لیے کافی ہیں یہ چھوٹے چھوٹے کیڑے بہت ہی خطرناک ہیں سب سے بڑی ندی ہونے کے باوجود بھی اس پر کوئی بھی پول نہیں بنا ہے دوستو دنیا کا سب سے خطرناک سامپ اینکونڈا بھی یہیں پائے جاتا ہے پچھلے چالی سالوں میں لگ بگ بیس پرسنٹ سے بھی زیادہ ایمازون کے جانوروں کو ختم کر دیا گیا ہے یہاں پر لگ بگ تین ہزار پر جاتیاں مچھلیوں کی بھی پائی جاتی ہیں بارش کے قارن یہاں پر کبھی بھی اس علاہ آنے کا خطرہ بنا رہتا ہے جس سے یہاں کے سارے راستے بند ہو جاتے ہیں اس وجہ سے ایسا مانا جاتا ہے کہ اگر باری بارش کے بیچ کوئی پھنس گیا تو شاید ہی وہ بچ سکے دوستو ایمازون کے جنگل میں نہ صرف پریشانے انسانوں کے لئے اندر جانے پر ہے بلکہ یہاں تو کوئی آسمان سے بھی دیکھنے کی کوشش کرے تو اس کی جان جا سکتی ہے جی ہاں یہاں پر کچھ ایسے ٹرائبز ہیں جنہیں باہری دنیا کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہیں اور کئی بار یہ آس پاس سے گزرنے والی چیزوں پر حملہ بھی کر دیتی ہیں جیسے کہ ہیلیگ آپٹر وغیرہ پر اور وہ بھی اپنے تیر سے کرتے ہیں جہاں زمین کے علاوہ آسمان میں بھی اتنا ہی خطرہ ہے آپ کو بتا دوں یہاں پر کل ملا کر چار سو سے زیادہ ٹرائبز ہیں ان میں سے کئی ایسی بھی ہیں جن کا باہری دنیا سے آج تک کوئی کنٹیکٹ نہیں ہوا یہ پانچ سو سال سے بھی زیادہ یہاں پر رہ رہے ہیں یہ اپنے نیم کو مانتے ہیں یہاں پر ان کا اپنا ہی کلچر ہے یہ اپنی الگ باشا بولتے ہیں جسے ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے یہ بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں اور باہر انسانوں کو اپنے آس پاس بھی نہیں آنے دیتے یہ کہا جاتا کہ یہ جنگل نہیں بلکہ اپنے آپ میں ایک الگ دنیا ہے ایمازون جنگل کی کونسی بات آپ کو سب سے زیادہ اچھی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ایسی انٹریسٹنگ اور امیزنگ ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ بنے رہی ہے امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو اس کو لائک کر دیں ایسی شاندار ویڈیوز کو لگتار دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ساتھ موجود بیل آئیکان کو بھی پریس کر دیں ساتھ موجود بیل آئیکان کو بھی پریس کر دیں ساتھ موجود بیل آئیکان کو بھی پریس کر دیں